شہری خبردار ہوشیار اپنی مدد آپ شہر میں لگے سپیڈ ریڈار آج سے چالان کے لیے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لین میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بھریں کینال روڈ پر ستر کلومیٹر پی گھنٹے سے تجاوز کرنے والے پر ای چالان ہوگا مال روڈ جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پر ساٹھ کلومیٹر پی گھنٹہ سے تجاوز پر چالان آپ کا منتظر پی آئیے کی گردی دیوار کو ایک اور دھکا کیٹرنگ کی دو گاڑیاں پر اثرار طور پر لا پتا کیٹرنگ گاڑیوں کو لاہور اور سیالکورٹ کے درمیان غائب کیا گیا گیٹ پاس پر سٹور پرچیز افسر اور فور سروسیز انچارچ کے دستخط موجود بھوکے چوروں نے لاکھوں کا کھانا اور کیٹرنگ سامان چورایا ڈیپٹی جنرل مینجر فور سروسیز حسن محمود قریشی معطل سامان چوری ہو گیا گاڑیاں چھوڑ دیں ترجمان پی آئیے کا دعویٰ بزنس کلاس اکانومی کلاس پائلٹ اور کیبن کروز سب کے کھانے پر ڈاکا سنیکس، پھل، سینڈویچ، کول ڈرینکس، چکن بریانی، چکن کورما، چکن شاکس لے غائب جوس، کھیر، سویپ، پیسٹری، کہوا، بوتل اور چائے بھی چوری دو بڑے جہازوں کے مسافروں کے کھانے پر ہاتھ ساف کیے گئے کیچن کوزین نامی کمپنی نے پی آئیے کو کھانے کا بل بھی بھیجوا دیا بس بہت ہو گئیں پی آئیے ملازمین کی موجیں چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات پر سختی سے عمل در آمد شروع افسران سے کوائد و ضوابط کے خلاف دی گئی گاڑیوں کی واپسی کا حکم پی آئیے کے جنرل مینجر انڈسٹریل ریلیشنز نے احکامات جاری کر دیئے میں جب دوبارہ اپنا کیش نکالنے کے لیے آیا ہوں تو وہاں سے پتا چلے گئے میری پوری سیلی ہی وہ کسی نے پہلے ہی دروہ کر لی ہوئی ہے کہیں لاکھوں کا کھانا غائب تو کہیں بینک آکاؤنٹس کا صفایہ ہیکر کا جنرل ہسپتال کے ملازم کے آکاؤنٹ کا حملہ فارمیسی پر ملازمین شکیل احمد کے پورے آکاؤنٹ کا صفایہ کیا گیا ماہ ستمبر کی پوری تنخواہی غائب کر دی گئی متاثرہ نوجوان ایٹی ایم مشین پر گیا تو کارڈ بھی بلوک ہیکرز نے ہاتھوں لٹنے والے شکیل احمد کی چیف جسٹس سے نوٹس دینے کی اپیل کسی سکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر سکیم کا خود جائزہ لوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان روزدار نے الڈی اے کو لال جنڈی دکھا دی الڈی اے، ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے انکار گریلوس آرفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوتوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی منظوری پانی کے از خود غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی سات روزہ رہداری ریمان منظور نیب کی ثابت وزیراعلا کے مزید جسمانی ریمان دینے کی استعداد مسترد حمزہ شہباز کی فیملی کے حمرار نیب آفس آمد والد سے ملاقات نیب کیسز پی اے سی چیئرمنشپ سمیت دیگر امور پر بات چیت حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد نیب ٹیم شہباز شریف کو اسلام آباد لے گئی ایک دیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے بی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے براثہ کو انصاف مل کر رہے گا ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتا ڈاکٹر طاہر القادری کا تقریب سے خطاب قاتلوں کو پکڑنے میں طاہر القادری کا آخری حد تک ساتھ دوں گا شہدہ کا حساب لینے کے لیے طاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے سبائی وزیر پروسیکیوشن چودری زہیر الدین کی گفتگو درباروں کی پچاسی کروڑ روپے کی آمدن کہا جاتی ہے پنجاب کے پانچ سو سے زائد مزدوروں کی چندہ میں مبینہ کرپشن کی بازگشت سپریم کورٹ کے احکامات پر فرانزیک آرڈٹ شروع مزاروں کے فنڈ سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی نئی تعلیمی پالیسی کیا ہوگی لمز کے پروفیسرز کو سرکاری یونیورسٹیوں کے تین وائس چانسلرز پر فوقیت دینے پر تنازہ کھڑا ہو گیا چھے ورکنگ گروپس بنائے گئے انتیس سرکان کو شامل کیا گیا سرکاری یونیورسٹیز سے صرف تین وائس چانسلرز کو رکن بنایا گیا چھے ورکنگ گروپس کا سربراہ نیجی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بنا دیا گیا فق کی ملازمت چاہیے تو اساتذہ کو کیا کیا کرنا پڑے گا حکومت پنجاب نے اساتذہ کی مستقلی کے لگے نئی شرائط لگا دیں بی اے بی ایڈ ایم ایڈ لازمی خرار مستقلی سے قبل کلاسوں کے نتائج بھی دیکھے جائیں گے ڈالفن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈالفن فورس کے ساتھ میں بیج کی پاسنگ آور پریڈ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکیں پولس بینڈز نے خصوصی دھنے بکھیری وزیراعلا نے نمائع کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی بولے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے چوروں کے قبرستانوں میں بھی ڈیرے سبزہ زار قبرستان فاتحہ خانی کے لیے آئے شہریوں کی چور موٹسائیکل لے کر فرار واردات کی سیس ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی بڑتی وارداتیں رکنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار ڈالفن اہلکاروں کو اب تھانوں میں بھی تائیونات کرنے کا فیصلہ دو ہزار چار سو سولہ اہلکاروں کو شہر کے پچاس بڑے تھانوں میں تائیونات کیا جائے گا پولس جرائم پیشہ اناثر کے خلاف سرگرم مصطفہ ٹاؤن نے کارروائی کر کے چہر اکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا پولس نے ملزمان سے دو لاکھ ستر ہزار روپے نقضی چار پسٹال آٹھ موبائل فون برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا تھانہ گجرپورا کی حدود میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ مرکزی ملزمان محمد شہزاد اور محمد عارف سمیت ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج پولس نے ملزمان سے اسلحہ اور جائے وقوع سے پچیس گولیوں کے خال برامت کر لیے حبالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے پرائز بانڈ ڈیلر جاوید کو گرفتار کر لیا ملزم سے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت لاکھوں روپ مالیت کے پرائز بانڈ برامت پانی کی بچت کے منفرد منصوبے کا آغاز حضور کے لیے استعمال ہونے والا پانی پودوں کو لگایا جائے گا واسا نے استعمال شدہ پانی کو ری سائیکل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے جوہر ٹاؤن میں منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا مشن کلین لاہور جاری انٹی انکروچمنٹ ٹیم اور زلی انتظامیہ کا لاری اڈا کے قریب گرانڈ آپریشن غیر قانونی طور پر قائم آٹھ غیر قانونی کنٹینرز کو مسمار کر دیا کلین این گرین پنزاب مہم کامیاب بنانے کا اینام وزیر آزم پاکستان کے ساتھ ڈینر کا احتمام داتا دنز وقت زون کے افسروں کے لیے وزیر آزم کے ساتھ ڈینر کی پیش گش جو افسر ٹارگٹ پورا کرے گا وزیر آزم پاکستان کے ساتھ کھانا کھائے گا ڈی سی لاہور صالح حسید انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے گا ہائی کوٹ کا حکم مراصلہ جاری ملکی سنت کو پیروں پر کھڑا کریں گے پہلے جب وزیر تھے تو کام بھی کرتے تو کام چل جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے وزیر آزم سے ملاقات کر کے خود تاجروں کے مسائل سے آگاہ کروں گا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کا لاہور چیمبر کی تقریب سے خطاب صدر چیمبر آف کامرس علماس حیدر بولے زراد پر اسلامی قوانین کے مطابق دس فیصر ٹیکس لگانا ضروری ہے اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدان اور وڈیرے خود پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے آئی ایم ایف ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں چیرمن ایف بی آر نے ملازمین اور افسران کو بتا دیا بولے کام کرنا ہوگا ٹیکس کو ٹوٹی کر کے ریکاوری کو بہتر بنائیں اساسوں میں پروپٹی گاڑیاں ظاہر نہ کرنے والوں کو نوٹس جاری کریں چیرمن ایف بی آر کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا ٹیکس جمع نہ کرانے والے بڑے ریسٹرانٹس اب نہیں بچ سکیں گے پنجاب ریبنیو آتھارٹی ان ایکشن پچاس سے زائد ریسٹرانٹس کو جبری طور پر ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر کر لیا نوٹس کا جواب نہ دینے والے مالکان کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹر کالیجر سائیکلنگ مقابلے ملک برسے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاریوں کی شرکت یو سی پی کے انیس طلبہ نے گولڈ میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا اور چوکلٹی ہیرو وحید مراد کی پینتیسویں برسی رومانوی ہیرو وحید مراد نے اپنی فنی صلاحیتوں سے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا وحید مراد نے فلموں میں بہترین اداکاری پر کائی ایوارڈ بھی حاصل کیے وہ تائیس نومبر انیس سو تیراسی کو خالق حقیقی سے جاملے